موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے بچائے رکھے آمین سمامین آج میں بنا رہی ہوں چکن شامی کباب اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پاس ہاف کیجی سے اوپر چنے کی دال یہ میں نے تین چار گھنٹے کے لیے بھگ ہو دی تھی ون کیجی بون لیس چکن یہ ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز دو ٹیمارٹر پانچ سے چھ سابت ہری مچیں ساتھ سے آٹھ لیسن کے جوے دارچینی تھوڑی سی بلیک پیپر ایک ٹی سپون جو ہے وہ کٹا و دھنیا ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ ہے یہ ڈال دیں گے سورپ مرچ ون این ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ٹو ٹی سپون میں ڈالوں گی پی ٹیسٹ کر لیں گے ون ٹی سپون اور ایک کپ میں اس میں پانی ڈال دوں گے پانی ڈال کے اب ہم ان سب سپائسیز کو مکس کر لیں گے ہم نے اس کو بند کر دینا ہے گوکر کو ہوت دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکا لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے گوکر کو اپن کیا تو یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ چکن اور ڈال جو ہے وہ اچھی طرح گل گئی ہو گیا ہے اس کو اب ہم نے اس میں اب ہم نے اس کے ساتھ اس کو ایسے میش کر لینا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا پودینہ تھوڑے ڈالیں گے زیادہ نہیں دھنیا دھنیا ہم سارا ہی ڈال دیں گے ایک ٹی سپون پھوٹا ہوا دھنیا ہم نے اس کو میکس کر لینا ہے اچھے تیچے سے کباب نانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ کسی بھی آپ کو بوٹل کا یا کچھ تھوڑا سا بڑا ڈکن ہو تو وہ لے لیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئل لگانا ہے آئل لگانے کے بعد یہ آپ کے پاس پیپر ہوگا ایسے اس کو اس میں رکھیں تھوڑا سا مسالہ اس میں ڈالیں گے اس کو ایسے اٹھا کے اسی طرح کر کے آپ نے ایک ایک کر کے بنا لینے ہیں سارے یہ مور ڈالیں گے اور لگائیں گے یہ دکھیں ہینڈ سے بھی آپ اس طرح بنا سکتے ہیں شامی کباب بنا لیے ہیں ان کو آپ فریز کر سکتے ہیں فریز کر کے دس سے پندرہ دن آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو جب یہ فریز ہو جائیں تو زپ لک بیگ میں بھی کر سکتے ہیں کوئی ایر ٹائٹ جو ڈبا ہوتا ہے اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں ہمارے دکھیں شامی جو ہے یہ دونوں سائیڈیں بک چکی ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال دیں گے یہ جی ہمارے شامی جو ہے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اندر سے سافٹ اور یہ دیکھیں اور گرم بھی بہت ہے ابھی تو یہ تھی میری آج کی ریسپی چکن شامی کباب اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ